السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل اور رضاِ الٰہی گروپس اور رضاِ الٰہی ویب سائٹ پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں سب وہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ سو جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی تمام ویڈیو سے الگ ہے اس لئے آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ مکمل دیکھئے گا شیطان آپ کو دیکھنے سے ضرور روکے گا لیکن آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ کے کومنٹس میں آمین اور یارب العالمین جتنا ویڈیو بھی آسانی سے آپ سے لکھا جائے وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے یہ ویڈیو ایسی ویڈیو ہے جس میں صرف آپ کا ہی نہیں آپ کے اہل و آیال کا آپ کے مرغومین کا آپ کے چہنے والوں کا امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر فرد کا جو ہے فائدہ ہے اس میں الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت ہماری ٹیم کی محنت ہمارے دوست احباب کی محنت ہمارے گروپس ممبران کی محنت سب کا نچوڑ ہے کہ اتنی محنت سے اتنی لگن کے ساتھ انہوں نے ربی الاول کے ان پاکیزہ آیام میں ان پاکیزہ دنوں میں اتنی کثیر تداد میں ذکر و اذکار کیے تو انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی اس لئے آپ لوگوں سے انتجا ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آخر میں کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ کسی کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور یہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج ہم انشاءاللہ حسوسی دعا کریں گے سب کے لئے اور اللہ سے انتجا بھی کریں گے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں جائے گا کہ یہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے جو خاص ایک تقدیر ہوتی ہے دعا جو ہے یہ بندے کا اللہ سو جل سے رابطہ ہے اور یہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں حیال آتا ہے کہ بھائی ہم کیا مانگیں دیکھیں وہ رب کریم ہے آپ اس سے جتنا مانگیں گے اتنا ہی خوش ہوگا اللہ سو جل اس لئے اللہ سو جل سے دل کھول کے مانگا کریں جب بھی مانگیں تو اس لئے کیونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم جس نے توبہ کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں قرآن مجید میں بھی اللہ سو جل نے فرما دیا جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سو جل اس کی نیکیوں کو اس کے جو گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آئیں ہم سب لنکر سب سے پہلے سچی توبہ کریں اور پھر آگے دعا کرتے ہیں یا اللہ سو جل ہم اپنے تمام ظاہری پوشیدہ چھپے ہوئے جو بھی گناہ ہم نے کیے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہم سے غلطی سے ہو گئے شیطان نے ہم سے کروا لیے وہ گناہ جن کا ہمیں معلوم ہے اور وہ گناہ جن کا ہمیں نہیں معلوم ہے یا اللہ سو جل تو بہتر جانتا ہے ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ان وہ گناہوں کو دل کے گہرائیوں سے برا جانتے ہیں اور ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا یہ گناہ کر کے یا اللہ سو جل تجاہ ہے تیری بارگاہ میں یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ تو ہمارے تمام گناہ معافرما دے یا اللہ سو جل ہمارے تمام سغیرہ کبیرہ گناہ معافرما دے ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ سو جل ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرمانا یا اللہ سو جل ہمارے گناہوں کو معافرما دینا یا اللہ سو جل تُو بہتر معافرمانے والا ہے یا اللہ سو جل تیری شان بہت اونچی ہے ہم بہت گنے گار ہیں بہت سیاکار ہیں بہت بدکار ہیں یا اللہ عزوجل ہماری اس سچی توبہ کو اپنی بارگاہِ الہی میں قبول و منظور فرما دے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما توبہ کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب بھی دعا کریں تو کوشش کیا کریں کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ عزوجل کا رابطہ ہوتا ہے تو انسان جب کسی جگہ پہ جاتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے جب آپ کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں سامنے والا آپ سے بہت انچا ہوتا ہے تو آپ پوری تیاری کر کے جاتے ہیں بہترین ڈریسز ہو کے اور خشبو وغیرہ لگا کے اچھے طریقے سے گسل وغیرہ کر کے جاتے ہیں تو جب ہم نے بارگاہِ الہی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اچھے طریقے سے خشبو لگائیں اچھے طریقے سے کپڑے پہنیں گسل کریں پاکی حاصل کریں اور تنہائی احتیار کریں یہ دعا جو ہے نا یہ اصل میں آپ کی اللہ سے باتیں ہیں اپنی التجائیں اللہ کو پیش کرنی ہیں گڑ گڑانا ہے رونا ہے آنسو بہانے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آنسو خود بہت نکل آتے ہیں جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو خود بہت دل دڑکناہ شروع کر دیتا ہے خطرناک حالت تک پہنچ جاتا ہے انسان آپ دیکھیں نا ایک ماہ ہے اس کا بچہ بیمار ہے اب آپ اس ماہ کی قفیت کو دیکھیں کہ وہ کتنی دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گی اسی طرح کیونکہ ہم پرشان ہیں ہم گنے گار ہیں ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو دل کی گہرائیوں سے مانگنی ہے خوش و خضو کے ساتھ مانگنی ہے اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہم اپنے اللہ عزیزہ وجل سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ اللہ عزیزہ وجل ہمیں ضرور ادا فرمائے گا ویسے تو جو احسال سواب ہے یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ عزیزہ وجل بہتر جاتا ہے لیکن جنہوں نے پڑا ان کی دل جوئی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے یہ ہم ارز کر دیتے ہیں کہ کیا احسال سواب ہے تاکہ جو ہے اور مزید جذبہ پڑھنے کا پیدا ہو ہمارے الحمدللہ سم الحمدللہ ایک عرب آٹھ کروڑ سات لاکھ ایک عرب آٹھ کروڑ سات لاکھ دفع درود شریف ہے اللہ عزیزہ وجل کا شکر کہ اللہ پاک مکفی قطاف مائے آپ سب کی محنت ایک ہزار ایک سو قرآن پاک ہیں ایک ہزار ایک سو قرآن پاک ہیں پہلا کلمہ جو ہے وہ بیس لاکھ باسٹھ ہزار بیس لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اٹھتر دفع پہلا کلمہ ہے بیس لاکھ دفع کم و بیش آیت قریمہ ہے گیارہ لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو سنتی گیارہ لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو سنتی دفع جو ہے وہ سورة الیاسین ہے اس کے علاوہ سات لاکھ ایک آسٹھ ہزار پانچ سو ساٹھ دفع جو ہے وہ مختلف تسبیحات ہیں اس کے علاوہ استغفراللہ ہے جو دو لاکھ ساٹھ ہزار تقریباً اور اس کے دفعہ حسبن اللہ و نعم الوقین یہ سولہ ہزار نو سو دفع اور اس کے علاوہ درود تنجینہ ہے چرتالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ دفع الحمدللہ ستاسی ہزار دفع سبحان اللہ اٹھارہ ہزار دفع اس طرح سورة الملک ہے بارہ ہزار ایک سو نوے دفع سورة المزمل ہے دس ہزار آٹھ سو اکانمے دفع ترود ابراہیمی ہے گیارہ ہزار ستائیس دفع اس کے علاوہ بہت کثیر تداد میں سورتیں ذکر و اذکار اور بہت سی چیزیں ہیں اگر میں نے یہ تمام بتانا شروع کر دیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ سو جنگ یہ ویڈیو میں جو تصاویر آئیں گے ان میں آپ یہ سارا اسال سواب دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے سورة المزمل بھی ساڑھ ساتھ سو دفع اور کثیر تداد میں ذکر و ذکار ہے یہ ہمارے بہت ہی پیارے ممبران جن کو اللہ پاک نے توفیق اطاف ہمائی انہوں نے پڑھا اس کے علاوہ بہت سے قرآن کے سپارے ہیں اس کے علاوہ ہمیں انڈیا سے اسال سواب آیا ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں بہت محنت کرتے ہیں وہ بھی دین کے لئے وہ ہے جو درود پاک پڑھا گیا ان کی طرف سے وہ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ دفع درود پاک ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ دفع درود پاک ہے ایک سو پچیس قرآن پاک ہیں ایک سو پچیس قرآن پاک ہیں نو ہزار دفع سورة الاحلاص ہے تین ہزار ایک سو دفع سورة الکوسر ہے ایک ہزار ایک سو پانچ دفع سورة الفاتحہ ہے اسی طرح اور بہت سے ذکر و اذکار ہیں اور کثیر تعداد میں قرآن و جید کی صورتیں ہیں اللہ عزوجل اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ عزوجل یہ جتنا بھی پڑھا گیا اس میں جو بھی غلطیاں کتائیاں ہیں اللہ عزوجل انہیں معاف فرما دے اللہ عزوجل اس میں جو صحیح صحیح کلام ہے اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہِ اکدس میں قبول و منظور فرمائے اور صحیح صحیح قرآن و جید کی جتنی بھی طلاوت کوئی ذکر و اذکار ہوئے جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ عزوجل سے اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وسیلے سے یہ جہاں بنیں جن کے وسیلے سے آج ہم ہیں اگر آقا نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے یہ تمام اصال سواب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اکدس میں پیش کرتے ہیں یا اللہ عزوجل ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما دے آقا کو ہمارے سواب کی ضرورت نہیں ہے ہم جو کچھ بھی ہیں آقا کی وسیلے سے ہیں یہ آقا کی شان ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملی اللہ نے آپ لوگوں کو حمد دی کہ اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگوں نے اصال سواب جمع کیا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے دیکھیں ہمیں سواب کی قدر اس وقت ہوگی جب ہم قبر میں ہوں گے منو مٹی کے نیچے ہوں گے ہمیں پھر پتا چلے گا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی کتنی ضرورت تھی ہمیں دنیا میں ہم نے دنیا میں کتنا وقت ضائع کیا اس لیے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھا کریں اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی طرف پوری توجہ دیا کریں اب ہم یہ تمام سواب یا اللہ عزوجل جو بھی پڑا گیا یا اللہ عزوجل جو بھی کلام پڑی گی جو ہم تک پہنچی ہم تک پہنچنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہم سے اکاؤنٹنگ کے دوران کوئی غلطی ہو گئی کچھ کتاہی ہو گئی پڑھنے والوں سے کچھ کتاہی ہو گئی لکھنے والوں سے کچھ کتاہی ہو گئی یا اللہ عز و جل اپنی بارگاہِ الہی سے یہ تمام گلتیاں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے یہ صحیح صحیح طلاف قرآن جید اور یہ صحیح صحیح سارا سواب میرے اللہ جتنا بھی درود پاک پڑا گیا جو کچھ بھی پڑا گیا ایک چھوٹے سے چھوٹے لفظ سے لے کر پورے قرآن تک یا میرے اللہ جو بھی پڑا گیا صحیح صحیح کلام کا سارا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ عز و جل قبول و منظور فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ تمام سواب امہات الممینین صحابہ اکرام طبعہ اکرام اولیاء اکرام شہداء اکرام یا اللہ عز و جل اہل بیت جتنے بھی عظیم خستیاں یا اللہ عز و جل جن پر تیرا کرم ہوا جن کے بارے میں تو فرمایا یا اللہ عز و جل تو نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ تمام سال سواب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ عز و جل قبول فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ عز و جل ان کو ہمارے سال سواب کی تو ضرورت نہیں ہے بس ان کے وسیلے سے یا اللہ عز و جل تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل یہ تمام سال سواب جتنا بھی پڑا گیا جتنا بھی ہم تک پہنچا اس کو پڑھنے میں اس کو ہم تک پہنچانے میں اس کو لکھنے میں اس کو کاؤنٹنگ کے دوران جس جس شخص نے محنت کی جس جس شخص نے چھوٹی سی بھی کاوش کی یہ تمام عصال سواب ان کو ان کے مرحمین کو ان کے زندوں کو ان کے فوج شدگان کو یا اللہ عزوجل پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فما یا اللہ عزوجل یہ تمام سواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان مرد عورت بچی بچہ سب کی روحوں کو سب کو پیش کرتے ہیں جو زندہ ہے ان کو بھی پیش کرتے ہیں یا اللہ عزوجل تو قبول و منظور فرما یا اللہ عزوجل یہ تمام سواب ہمارے گروپ ممبران ہمارے چینلز کے ممبران ہمارے ایسے ممبران جنہوں نے پلے سٹور پر ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی یا اللہ عزوجل ایسے ممبران جو یوٹیوب چینل میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ویڈیوز کو سنتے ہیں یہ تمام سواب یا اللہ عزوجل ان کو ان کے مرحومین کو ان کے زندہ کو ان کے مردوں کو یا میرے اللہ پیش کرتے ہیں تو اپنی بارگاہ الہی اکدس سے قبول و منظور فرما دے یا اللہ عزوجل یہ تمام سواب یہ تمام احسال سواب جتنا بھی پڑا گیا یا اللہ عزوجل صحیح صحیح جو بھی کلام ہے یہ سارا سواب ہمارے والدین ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک جتنے بھی رشتہ دار اس دنیے فانی سے چلے جا چکے ہیں یا اللہ عزوجل یہ تمام سواب ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ عزوجل یہ تمام سواب امت محمد مصطفیٰ سرور امبیاء رحمت العالمین کے جتنے بھی ایسے لوگ جن کو پیچھے سے کوئی سواب پنچانے والا نہیں ہے جنہوں نے پیچھے اولاد نہ چھوڑی یا جن کے پیچھے کچھ ایسی اولادیں ہیں جو احسال سواب کرنے کو مانتی ہی نہیں ہیں یا اللہ عزوجل یہ ان کو بھی احسال سواب پیش کرتے ہیں یا اللہ عزوجل تو قبول و منظور فرما یا اللہ عزوجل جتنے بھی مرہومین اس دنیے فانی سے جا چکے ہیں جو اور ایمان کی حالت میں گئے ہیں یا اللہ عزوجل یہ تمام احسال سواب ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ عز وجل مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اتا فرما ان کی قبر کی مند انہیں آسان فرما یا اللہ عز وجل ان کو جنت میں اعلی مقام اتا فرما یا اللہ عز وجل ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما یا اللہ عز وجل تو بڑا ہی رحیم ہے تو بخوت کریم ہے تو علیم ہے تو افضل ہے تو عالی ہے تو خیر الرازقین ہے میرے اللہ ہم گنے گار ہیں ہم سیاکار ہیں ہم بدکار ہیں میرے اللہ لالچی ہیں دنیا کی رنگینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے اللہ دین کو بول بیٹھے ہیں میرے اللہ ہم ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی مومن مسلمان کرے گا یا اللہ عز و جل تو نے پھر بھی ہمیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو نے پھر بھی ہمیں صحت و تندرستیت آفرمائی تو نے پھر بھی ہمیں دو ہاتھ دیئے آنکھیں دیئے میرے اللہ ہم تو تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر بھی ہمیں نعمت تک دیتا رہتا ہے یا اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل جتنے بھی لوگوں نے یہ کاوش کی جتنے لوگوں نے یہ محنت کی جتنے لوگوں نے یہ پڑا میرے اللہ سب کو معاف فرما دے سب پر اپنا خواست کر فرما دے تمام ممبران نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے میرے اللہ جنہوں نے کہا جنہوں نے نہیں کہا میرے اللہ ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما دے یا اللہ عزوجل جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے اللہ سب کی دعائیں سب کی جائز خواہدتیں اپنے بارگاہے اپنے قبول و منظور فرمالے یا اللہ عزوجل کہ اس تمام عصال سواب کے صدقے اس میں ہونے والی تمام مقاوش کے صدقے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ تعالیٰ تو تو رحیم ہے تو قریب ہے میرے اللہ تیرے عطا کرنے میں کوئی شک نہیں ہے بس میرے ہمارے مانگنے میں شک ہے یا اللہ تعالیٰ تیرے سے التجاہ ہے یا اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو اپنے بارگاہِ الٰہی سے نیک اور سہلے اولاد عطا فرما دے میرے اللہ اولاد کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دیابل ہے بہت تکلیف دیابل ہے زمانے کی چوٹیں کھا کھا کے بیٹیاں روتی ہیں حامد روتے ہیں ان کی اولاد نہیں روتی یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سہلے اولاد عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سہلے اولاد عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو میرے اللہ تیرے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے میرے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما کے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے یا اللہ عزوجل کتنی بہنیں بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اولاد نہیں ہو رہی میرے اللہ اس زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کہ ایک باپ خون کی آنسو ہوتا ہے ایک ماں جو اتنی مشکل سے اپنے بیٹی کی شادی کرتی ہے جب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے میرے اللہ تو وہ ماں خون کی آنسو ہوتی ہے وہ بیٹی کو داگدار سمجھتے ہیں یا اللہ عزوجل بیٹیوں کی عزتیں ماں کی عزتیں محفوظ رکھنا یا اللہ عزوجل بیٹیوں اور ماں کی عزتوں کے صدقے یا اللہ عزوجل جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے یا اللہ عزوجل جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے یا اللہ عزوجل کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹیاں چاہتے ہیں یا اللہ عزوجل تو انہیں بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ عز و جل کچھ ایسے افراد ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بیٹا ہو جائے ہمارا نام زندہ رہے یا اللہ عز و جل تو ان کو بیٹا عطا فرما دے یا اللہ عز و جل بیٹے عطا فرمانا بیٹیاں عطا فرمانا تیرے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے میرے اللہ بن مانگے ہی عطا فرما دے میرے اللہ اپنی بارگاہِ اکدس سے میرے اللہ اس تمام کاوش کے صدقے اس تمام عیسیٰ لسواب قصد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے اللہ امہات المومنین صحابہ اکرام طبعہ بائین اولیاء اکرام میرے اللہ وہ تمام لوگ جن کو تُو نے پسند کیا جن پر تیرا کرم ہوا ان کے وسیلے سے یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے یا اللہ عز و جل بہت سے لوگ بیمار ہیں میرے اللہ بیماروں کو صحت کام لاجلہ عطا فرما دے میرے اللہ بیماری اور دخ کی وجہ سے جو آنسوں نکلتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے میرے اللہ وہ بہت مشکل ہے میرے اللہ میرے اللہ تُو تو ہمیں تکلیفیں دیتا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں ہی سپاک ہو کر آگے جائیں لیکن یا اللہ عز و جل تُو تو ہمیں بلکل تکلیفیں دیئے بغیر بھی معاف فرما سکتا ہے یا اللہ عز و جل ہم تیرے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تیری رضا ہو تو یا اللہ عز و جل تو ہمیں بغیر امتحان کے کامیابیت آف رما دے یا اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ اس وقت بیمار ہیں کسی کو درد ہے کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہے کسی کو مہدے کا مسئلہ ہے کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہے یا اللہ عز و جل سب کی تمام بیماریاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دور فرما دے میرے اللہ میرے اللہ اپنی شان کے مطابق سب کی تمام بیماریاں دور فرما دے یا اللہ عز و جل اس وقت کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں یا اللہ عز و جل تو اپنی بارگاہی اختص سے میرے اللہ بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما دے میرے اللہ اگر روزگار نہ ہو تو انسان مفلس ہو جاتا ہے انسان تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے انسان چوری بھی طرف چلا جاتا ہے انسان فراد کی طرف چلا جاتا ہے یا اللہ عز و جل تمام بے روزگاروں کو اپنی بارگاہی الہی سے رزق حلال کبانے کی تفیق عطا فرما دینا یا اللہ عز و جل اس وقت بہت سے لوگ پردیس میں پریشان ہیں کسی کے پاس پیپر نہیں ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس کام نہیں ہیں کئی ماہ بہنیں بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کئی بیویاں انتظار کر رہی ہیں پردیسیوں کا یا اللہ سو جل اپنی بارگاہی الہی سے کرم فرما دے رحم فرما دے میرے اللہ جو پردیس میں رہتے ہیں ان کو حیر و افیت سے اپنے پردیسیوں سے اپنے ملک میں رشتے داروں سے سب سے ملا دینا میرے اللہ سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دینا جن کے کسی بھی قسم کے پیپرز کا مسئلہ ہے پردیس میں کاغذات کی پرابلمز ہے کسی قسم کے مسائل چل رہے ہیں میرے اللہ تو اپنی بارگاہی الہی سے اپنی شان کے مطابق یہ تمام مسئلے دور فرما کے مومنین کے اوپر کرم فرما دے یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کیا یہ کہا ہے یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں سیاکار ہم بدکار ہیں تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ تجھ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یا اللہ لیکن تیری رحمت اتنی زیادہ ہے یا اللہ کہ جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر مانگنے کو دل کرتا ہے کہ خوب مانگیں یا اللہ تو عطا فرمانے والا ہے یا اللہ اپنی بارگاہی اکل سے عطا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہے ہم کو روزگار عطا فرما دے پردیس والوں کے تمام مسائل دور فرما دے یا اللہ ازہ و جل اپنی بارگاہی الہی سے مدد فرما دے میرے اللہ اپنی بارگاہی الہی سے تمام امت مسلمہ پر اخواست کرم فرما دے بہت سے لوگ مدینہ پاک کی زیارت کے لئے ترس رہے ہیں یا اللہ ازہ و جل بہت سے لوگ ترس رہے ہیں یا اللہ ازہ و جل ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت فرما دے یا اللہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی بارگاہ الہی سے مدد فرما دے ان کے خج اور عمرہ میں مدد فرما دے یا اللہ عزوجل بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بے گر ہیں ان کے پاس گر نہیں ہیں قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں یا اللہ عزوجل اپنی بارگاہ الہی سے مدد فرما دے کرم فرما دے یا اللہ عزوجل جن لوگوں کے پاس گر نہیں ہیں ان کو گر مل جائیں یا اللہ عزوجل اپنی بارگاہ الہی سے حصوصی کرم فرما دے یا اللہ اتنی دعائیں ہیں اتنا دل کرتا ہے کہ مانگتے ہی رہیں لیکن یہ دنیا کی لالچیں یہ دنیا کی طرف دور یہ دنیا میں ہم ایسے کھو گئے ہیں یا اللہ ازاو جل کہ ہمارے پاس تجھ سے مانگنے کا بھی ٹائم نہیں بچ رہا یا اللہ ازاو جل تو بھی مانگے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ازاو جل جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کسی بھی ذریعے سے وابستہ ہیں یا اللہ ازاو جل ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دے جنت الفردوس کا ساتھی بنا دے یا اللہ ازاو جل ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر موج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ازاو جل اپنی بارگاہِ الٰہ سے قبول و منظور فرما دے یا اللہ ازاو جل جو بھی گنے گار ہیں جو بھی کسی بھی برے کام میں لگے ہوئے ہیں اپنی بارگاہِ الہی سے مدد فرما کے ہمیں برے کاموں سے بچا لے یا اللہ عزوجل ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں یا اللہ عزوجل ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کر دے کہ قبر میں جب آقا ہمارے سامنے آئے تو آقا ہمیں پہچان لیں یا اللہ عزوجل اسی طرح ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اصالے سواب کرتے رہیں ذکر و اذکار کرتے رہیں جب تک ہماری سانسیں رہیں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں یا اللہ عزوجل بہت سے لوگ ایسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جو بتانے والی بھی نہیں ہیں یا اللہ عزوجل کتنی ماں بیٹیاں ہیں جو پریشان ہیں ان کے اولادوں کی وجہ سے یا اللہ عزوجل اپنی بارگاہِ الہی سے کرم فرما دے اور جن جن کے رشتوں کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا یا اللہ عزوجل اپنی بارگاہِ الہی سے حصوصی نیک اور اچھے عشتوں کا بندوبست فرما دے میرے اللہ تیرے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے میرے اللہ جب ایک بچی کا رشتہ نہیں ہوتا میرے اللہ زمانے والے تانے دیتے ہیں عمر زیادہ ہو جائے تو میرے اللہ رشتہ دینا مشکل ہو جاتا ہے میرے اللہ اپنے بارگاہِ الہی سے مدد فرما دے کرم فرما دے اور جن کے رشتے اس دہیت جیسی علانت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا اللہ عزوجل تو اپنی بارگاہِ الہی سے ان کے والدین کے مالی حلاد اتنے اچھے کر دے کہ وہ اپنے بیٹھوں کی شادی خوشی خوشی کر سکیں یا اللہ عزوجل بہت سی بچیاں پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے میرے اللہ اپنی بارگاہِ اکدس سے کرم فرما کے سب کے رشتوں کا بندوبست فرما دے یا اللہ عزوجل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے کسی نے کوئی نظرِ بد کا شکار ہے یا اللہ عزوجل بہت سے لوگ شیطانی شیطانی چانے کھیل کر جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں یا اللہ عزوجل جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے میرے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ عزوجل جو کسی نظرِ بد کا شکار ہے اس کی نظرِ بد والے مسئلہِ الحل فرما دے یا اللہ عزوجل جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے میرے اللہ سب پر اپنا خاص کرم فرما دے خصوصاً بالخصوص میرے اللہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے اللہ جب کوئی مسلمان جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دوزخ میں جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی میرے اللہ میرے اللہ کرم فرما دے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عادم علیہ السلام سے لے قبر کی منگلے آسان فرما دے سب کو جنت میں اعلیٰ سیاست مقام اتا فرما دے میرے اللہ میرے اللہ تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچا دے میرے اللہ میرے اللہ ہمیں علم الدین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما دے میرے اللہ ہمارے گروپس میں ہمارے چینلز میں ان سب کو ترقییاں اتا فرما دے یا اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے میرے اللہ کتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ برائی والی جتنی بھی سائٹیں ہیں برائی والے جتنے بھی معاملات ہیں برے ہوئے ہیں لوگوں سے لوگوں کی چہل پہل ہے میرے اللہ میرے اللہ نیکی کے کام کو بھی ترقی اتا فرما دے میرے اللہ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر میرے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے میرے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے قریب نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے میرے اللہ ہم کس موت سے سامنا کریں گے تیرا میرے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے میرے اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں یا اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل جتنے بھی مرحومین ہیں میرے اللہ ایک ایک لفظ کو ایک ایک اصالح ثواب کو میرے اللہ ان کے لئے درجات بلند فرما دے میرے اللہ بڑے ہی لوگ اس وقت قبر میں اگر کسی عذاب سے مبتلا ہیں تو اس سالح ثواب کے صدقے میرے اللہ ان کے لئے درجات بلند فرما دے میرے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق اطاف فرما دے میرے اللہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی ایک ایک لفظ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرما دے میرے اللہ میرے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک فرما دے میرے اللہ جو بچیاں ہیں جو بچے ہیں جن کے امتحانات ہوئے ہوئے ہیں ریزلٹ کے انتظار میں ہیں یا جن کے امتحان ہونے ہیں میرے اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما دے میرے اللہ ہمارے مدارس پر اپنا خاص کرم فرما دے میرے اللہ لوگوں کو توفیق اطاف فرما دے کہ وہ مدارس کی حدمت کریں دین اسلام کی حدمت کریں میرے اللہ سب پر اپنا خاص کرم فرما دے میرے اللہ تو بڑا ہی وفور و رحیم ہے تو بڑا ہی علیم ہے تو بڑا ہی کریم ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ اللہ سے تمام دعائیں اپنی بارگاہ اللہ میں قبول و منظور فرما لے میرے اللہ دل اتنے سخت ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکل رہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اتنا ندرم کر دے کہ یہ ہر وقت تیرے ذکر کو مصروف رہے میرے اللہ میرے اللہ ہم پر کرم فرما دے میرے اللہ جتنے بھی لوگوں نے یہ کاوش کی میرے اللہ جنہوں نے پڑا جنہوں نے اکٹھا کیا جنہوں نے کسی بھی ذریعے سے میرے اللہ جتنے بھی ایڈمنز خضرات گروپ چلا رہے ہیں میرے اللہ یہ لوگوں کو تُو نے چن لیا ہے میرے اللہ میرے اللہ یہ تیرے دین کی حدمت کر رہے ہیں میرے اللہ لوگوں کی باتیں بھی سنیتے ہیں تانے بھی سنیتے ہیں جب ممبر لیفٹ ہوتا ہے تو ان کے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایڈمن حضرات دین اسلام کے گروپ چلا رہے ہیں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں میرے اللہ سب پر اپنا خاص کرم فرما دے میرے اللہ جو جو بندہ جہاں جہاں پر جس کسی بھی پلیٹ فارم سے دین کا کام کر رہا ہے تو میرے اللہ تو اس کے کام کو اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرما لے اور اس کے کام میں اپنی رحمت شامل فرما دے میرے اللہ ہماری یہ تمام کابشیں اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرما لے میرے اللہ تیری رضا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں قبول فرما لے میرے اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے پاک کر دے میرے اللہ ہم ریاکار ہیں ہم لالچی ہیں میرے اللہ گنے گار ہیں شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں میرے اللہ تو بس اپنی بار کا حیلہ سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ عزوجل یہ جتنا بھی احسال سواب ہم تک پہنچا اس میں پہنچانے والے جتنے بھی معاونین ہیں اس میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک لفظ بھی پڑھا میرے اللہ وہ جس جس گروپ سے یہ احسال سواب آیا جہاں جہاں سے یہ کوشش کی گئی میرے اللہ یہ تمام احسال سواب ان تمام ممبران کو ان کے والدین کو ان کے عزیز و قارب کو زندہ کو فوتش و دگان کو جو جو بھی جس کی خواہش تھی میرے اللہ وہ جو جو کسی نے دعا کے لئے کہا ہوا تھا یا اللہ عزوجل سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے میرے اللہ سب پر اپنا حسوسی کرم فرما کہ سب کے مرخومین پر بھی اپنا خاص کرم فرما دے اور یا اللہ عزوجل ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے زیادہ پڑھیں اور اس سے زیادہ نیک کام کریں اس سے زیادہ عبادت کریں یا اللہ عزوجل یہ تمام احسال سواب حسوسن بالحسوس طرود پاک ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی سربر انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے نا یا اللہ عزوجل ہماری ان تمام دعاؤں میں ان تمام باتوں میں اگر کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہے یا اللہ عزوجل تو معاف فرمانے والا ہے یا اللہ عزوجل معاف فرما کہ اپنی بارگاہ الہی میں یہ تمام احسال سواب قبول و منظور فرما لے نا یا اللہ عزوجل جس طرح ہم اس دنیا میں اکٹھے ہیں اسی طرح ہمیں جنت کے ساتھ ہی بنا دینا یا اللہ عزوجل اس احسال سواب کو کٹھا کرنے میں اس کو بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے میرے اللہ بہت سے لوگوں نے میند کی ہے سب کے درجات بلند فرما دینا یا اللہ عزوجل ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی اطا فرما دینا یا اللہ عزوجل ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں یا اللہ عزوجل ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گناہ کم ہو جائیں یا اللہ عزوجل ہماری توبہ کو ہماری دعاوں کو ہماری تمام قابشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے نا یا اللہ عزوجل ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری محنتی اللہ کی رضا کے لئے کام کرتی ہیں بیٹیاں یا اللہ عزوجل ایسی نیک اولادیں سب کو اطا فرمانا یا اللہ عزوجل یہ بیٹیاں دین کے لئے اتنا کام کر رہی ہیں اتنی محنت کر رہی ہیں یا اللہ عزوجل ان تمام بیٹیوں کو اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے ان کے مقدر کرنا یا اللہ عزوجل ان بیٹیوں کے اچھے سے اچھے مقام اطا فرمانا ان بیٹیوں کی ہر دلی خواہش پوری فرمانا یا اللہ عزوجل بہت سے ہمارے اسلامی بائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا اللہ عزوجل ان سب پر اپنا خاص کرم فرمانا یا اللہ عزوجل ہماری تمام قابشوں کا اپنی بارگاہ اللہ ہی میں قبول و منظور فرمالینا یا اللہ عزوجل ہمیں اور زیادہ دین کا کام کرنے کی تفیق اتا فرمانا ہمیں حمد اتا فرمانا کہ ہم دین اسلام کا کام کر سکیں یا اللہ عزوجل جب تک زندہ رہیں سنت کے مطابق زندگی گذاریں اور جب اس دنیا افغانی سے جائیں یا اللہ عزوجل زبان پر ایک ہی قلمہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ عزوجل یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ اللہ ہی میں قبول و منظور فرمالینا اور بہت سی دعائیں جو ہم نہ مانگ سکیں وہ رہ گئے کنی میں بھی جو لوگوں کے ذہن میں ہوں گے یا اللہ عزوجل جو جو دعا جس جس کے ذہن میں ہے یا اللہ عزوجل وہ بھی قبول و منظور فرمالے یا اللہ زوجل جو اس ویڈیو کو سنیں اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو مکمل سنیں یہ تمام اس آل سواب یا اللہ زوجل اسے بھی پنچا دینا اس کے والدین کو بھی پنچا دینا اس کے مرحومین اور زندہ کو بھی پنچا دینا یا اللہ زوجل جس جس نے بھی اس ہمارا ساتھ دیا سب کو یہ سواب پنچا دینا یا اللہ زوجل جو اس ویڈیو کو دیکھے جو اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے پنچائے جو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پنچائے یا میرے اللہ عزوجل جو بھی کاوش کرے سب پھولئے یہ سالسوا پنچا دینا یا اللہ عزوجل اپنی بارگاہی اکدس سے ہمیں معاف فرما کر ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہی الہی میں قبول و منظور فمانا یا اللہ عزوجل مانگنے کے دوران الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یا اللہ عزوجل زبان لٹک رہی ہے کیونکہ گناہ اتنے زیادہ ہیں جب اپنے اندر جانتے ہیں تو گناہ ہی گناہ ہے یا اللہ عزوجل مانگنا نہیں آتا بولنا نہیں آتا گلتیاں ہی گلتیاں ہیں یا اللہ عزوجل تیری 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 تو معاف فرما دینا یا اللہ عزوجل یہ بندے تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے لیکن تو توفیق عطا فرمانا کہ یہ بندے بھی ہمیں معاف فرما دیں ایک دوسرے کو معاف فرما دیں اور تو ہم سب کو معاف فرما دیں یا اللہ عزوجل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما دینا اور اسی طرح دین کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دینا یا اللہ عزوجل یہ ایک چھوٹی سی کعوش تھی جو بھی تیری عطاعت کی وجہ سے تھی تیرے حکم سے ہوئی تیری مدد سے ہوئی ورنہ ہم تو افسانس بھی نہیں لے سکتے ہم تو مختاج ہیں بلکل یا اللہ عزوجل اس کعوش کا اپنی بارگاہ اختصمی قبول و منظور فرما لینا یا اللہ عزوجل اس کعوش میں جو بھی گلتی کتائی ہو گئی ہو گننے میں لکھنے میں پڑھنے میں جہاں کہیں بھی گلتی ہو یا اللہ عزوجل اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ عزوجل جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دینا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دینا اپنی بارگاہ الہی سے حسوسی کرم فرما دینا یا اللہ عزوجل تو بہتر دعا قبول کرنے والا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم رب غفر و رحم و انتحیر راحمین رب ارحم ہما کما رب یا لی سغیرہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینوں و بمحمد نبی و صلی اللہ تعالی على حبیب حیر حلکہی محمد و نور ارشہی و احل بیتہی و ذریاتہی معجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین برحمتکا یا ارحم الراحمین برحمتکا یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ